پاکستان میں کرونا وائرس نے پنجھے گاڑ لیے ملک میں جاوہک افراد کی تعداد دو سو ایک ہو گئی وائرس سے متاسعہ افراد کی تعداد نو ہزار پانچ سو فینفر تک پہنچ گئی سات ہزار دو سو اکانوے مریض اسپتالوں میں زیر علاج دو ہزار تہتر مریض سے احتیاب بھی ہو گئے وزیراعظم کہتے ہیں کرونا پہلا تو مساجد بند کرنا پڑیں گی کوشش کریں عبادات گھر میں کی جائے مساجد جانا بھی ہے تو بھی اس نکات پر عمل کرنا ہوگا وزیراعظم کا کرونا ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے لیا گیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں متوقع ریلیف سے ایف بی آئی پریشان قیمتوں میں کمی کی صورت میں ٹیکس فصولی میں بڑی کمی آ سکتی ہے پاکستان میں پیٹرول 26 سے 27 روپے فیلیٹر سستا ہو سکتا ہے وزیراعظم کو پاور سکنڈل میں نام آنے کے باوجود تین وزیروں کی امانداری پر پورا یقین انکوائری کمیشن کی تشکیل سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا کہتے ہیں ندیم بابر خسرو بختیار عبدالرزاق دعود اماندار اور قابل ہیں امید ہے تینوں انکوائری کمیشن سے کلیر ہوں گے عمران خان نے وزراء کو بھی دفاع کی ہدایت کر دی آبوزیشن لیڈر شہداد شریف کی آج نیب میں طلبی تفتیشی ٹیم مناسب فاصلے پر رہتے ہوئے سوالات کرے گی پیشی پر عدم تعاون کیا گیا تو نیب حکام کی جانب سے سخت فیصلہ متوقع ماہِ رمضان کا چاند سو بی سپریل کو نظر آئے گا پچھ سپریل کو پہلا روزہ ہوگا مہکمہ موسمیات کے مطابق 23 سپریل کو چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں رویتے حلال کمیٹی کا اجلاس زمیرات کو کراچی میں تلا رمضان اچھے موسم میں گزرے گا مئی میں بارشوں کے تین سلسلے بھی متوقع ہیں مہکمہ موسمیات کی پیش گئی کراسی والوں کے لیے بری خبر رمضان المبارک میں گرمی کا راج ہوگا